ایک شہید اپنے بیٹے کو وسیعت میں لکھتا ہے بیٹا چھوٹا تھا جب اس شہید ہوا اب تو شاید تھوڑا بڑا ہو گیا ہوگا لیکن اس نے وسیعت کی کہ جب بڑے ہو تب تم سمجھ سکو تو ایک جملہ اس نے بڑا زبردست ہے اس کے اندر کہتا ہے کہ بیٹا اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ خدا تمہارا خریدار ہو جائے خدا تمہیں خرید لے یعنی انسان اپنے آپ کو اس قابل کر دے کہ خدا بولے کہ ہاں یہ مجھے چاہیے یہ میرے راستے کا ہے اب جب خدا لے لے اب پھر کچھ بھی آپ کو نہ بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ سب کچھ خدا کا ہے دنیا خدا کی آخرت خدا کی کائنات خدا کی ہے تو پہچانے اللہ کے ولی کو کہ وہ بھی خدا کا نمائندہ ہے جو اس کی طرف جائے گا دنیا اسے کچھ نہیں کر سکتی وہ اگر ظاہری دنیا میں مر بھی جاتا ہے تو وہ ہنفیہ خالدون کے لیے ہے وہ ہمیشہ وہاں زندہ رہے گا یہی کمال ہے ازدانِ مہترہ لوگوں نے یہی کمال دیکھا ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں گربلا میں امام کے حرم میں تھا اور میں ذریع کے مقابلے میں کھڑا ہوا سامنے کھڑا ہوا میں نے ایک جوان کے مسائب پڑے وہ جوان جسے علی اکبر کہتے ہیں میں نے اس کے مسائب پڑے کہا اچانک سے میں نے دیکھا کہ امام میرے سامنے حاضر ہو گئے اور امام ایک رمال سے اپنے آنسوں کو پوچھ گئے کہا میں نے یہ حالت دیکھی تو میں بھوچ ہو گیا اور جب میں ہوش میں آیا تو میں نے کیا دیکھا وہ رمال میرے سینے پر رکھا ہوا یعنی اس عالم سے امام نے اسے عطا کیا کہا میں سمجھ گیا امام نے مجھے ہدیہ دیا آئے کہا میں وہ رمال لے کے گھر گیا جہاں آیا تھا میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں میں پانٹے تبرخن اور ایک حصہ اپنے لئے رکھا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو اگر میں مر جاؤں تو اس کو میری قبر میں میری کردن کے ساتھ رکھ دینا اور اگر تم مجھ سے پہلے چلی جاؤ تو یہ تمہیں میں دے دوں گا کہا زندگی نے ساتھ نہ دیا میری زوجہ کا انتقال ہو گیا تو وہ رمال میں نے اس کے حصے کو اپنی بیگم کی گھردن پہ باندھی کہا میں نے خواب میں دیکھا اپنی زوجہ کو کہ وہ آ رہی ہے اور اس کی گھردن سے نور نکل رہا ہے جب وہ قریب پہنچی تو میں نے کہا یہ نور کیسا ہے کہا یہ اس رمال کا نور ہے جو تم نے میری گھردن پہ ماندھی بڑی قیمت ہے ان آنسوں کی یہ جو امام حسین کے غم میں نکلتے ہیں ہاں